بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم ایک بھاری پیندے والا برطن لیں گے اس میں ہم ایک سے ڈیٹ لٹر دودھ ڈالیں گے فریش ملک ہے فل فیٹ ملک ہے میں نے یہاں پہ مہیرنگ کپ سے مہیر کر کے چار کپ ڈالا ہے آپ نے ایک لٹر لے لینا ہے مہیرنگ کپ کا استعمال کرتے ہوئے دو کپ بھر کے ڈرائی ملک پاوڈر کے ڈال دیں دو سے آپ تھوڑا سے زیادہ بھی ڈال دیں تو دونوں ٹائپ کے دودھ کو اچھی طرح سے ویسک کی مدد سے اس طرح سے مکس کر لیں کیونکہ یہ جو ڈرائی ملک پاوڈر ہے یہ لمس بناتا ہے اس لئے آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں یہاں پہ میں نے تھوڑے سے دودھ کا اور استعمال کیا کیونکہ میں نے کونٹیٹی ڈبل کر دی تھی آپ کو جو میں نے مہیرمنٹ دی ہے آپ اسی کے ایک آرڈنگ کر لیجئے گا اچھی طرح سے مکس کر لیں بلکل بھی اس میں لمس نہیں ہونے چاہیے اب دیکھیں یہ دودھ بلکل مکس ہو چکا ہے اب ہم اس کو سلو میڈیم ہیٹ پہ کک کریں گے بہت ہی سلو میڈیم ہیٹ پہ آپ نے کک کرنا ہے اس کو بلکل تیز آنچ پہ نہیں پکانا ہلکی آنچ پہ اس کو رکھتے ہیں یہ کک ہوتا جائے گا چمچ آپ اس میں مسلسل ہلائیں گے کیونکہ اس میں ڈرائی ملک کا استعمال کیا گیا ہے تو یہ نیچے لگے گا اس وجہ سے آپ مسلسل چمچ کو ہلاتے جائیں گے اور اس لیکوڈ مکسٹر کو ڈرائی کرتے جائیں گے ہلوائی سٹائل میں عمومن برفی اس طرح سے بنتی ہے کہ دس سے پندرہ کلو دودھ کو خوش کیا جاتا ہے اور پھر اس کو کک کیا جاتا ہے لیکن ہم انسٹنٹ ٹائپ کی برفی بنا رہے ہیں تو ہم نے دودھ کے اندر ڈرائی ملک پاورڈر ڈال دیا تاکہ یہ پروسس ہم کوک کر سکیں اور یہ دیکھیں یہ کتنی کوکلی ڈرائی ہو گئی تقریباً ایک گھنٹہ لگا مجھ اس کو ڈرائی کرنے میں اس گھنٹے کی ویڈیو تو ہم آپ سے شیئر نہیں کر سکتے تھے لیکن ہم اس میں مسلسل چمچ ہلاتے رہے ہیں اور ہم نے اس کو آناٹینڈڈ نہیں چھوڑا ہاف ٹی سپون میں نے الائچی پاورڈر کا شامل کیا ہے اور پھر اس کو میں مسلسل ہلارہی ہوں اس ٹیج پہ ہم اس میں آدھا کپ چینی کا ڈالیں گے چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں میدے کا لیا اس کو تھوڑے سے دودھ میں مکس کیا اس طرح کی ایک سلری بنائی یہ ایک ٹیبل سپون ہے اس کو اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ برفی کو ایک خاص شائن ملتی ہے اور یہ ڈال کے اب ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے جیسے ہی ہم نے میدے والا مکسٹر ڈالا برفی جو ہے زیادہ تھک ہونا شروع ہو گئی اور کلیکٹ ہونا شروع ہو گئی اب یہ اس ویڈیو کا موسٹ ٹرکی اور زنسٹیپ پارٹ ہے اب آپ کی برفی گاڑی ہونا شروع ہو گئی مکسٹر دیکھیں آپ کو کافی تھک لگ رہا ہے آپ نے اس کو لو ٹیمپریچر کے اوپر مسلسل ڈرائے کرنا ہے اس طرح سے ڈرائے کرنا ہے کہ سائیڈوں سے سکریپ کرتے جائیں جس طرح ہم ربڑی بناتے ہیں اس کو سکریپ کر کے سینٹر میں کلیکٹ کرتے جائیں یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے بہت ہی آسان ہے صرف آپ ایک دفعہ بنائیں تو آپ اس ریسپی کے بہت بڑے فین ہو جائیں گے ایک ٹیبل سپون میں نے دیسی گھی کا استعمال کیا ہے دیسی گھی ہی ڈالیے گا خوشبو اور ذائقہ بہت اچھا ہو جائے گا اور اب ہم مسلسل جمع چھلاتے جائیں گے ٹوٹل پروسس اس پوری برفی کو بنانے میں ایک سے ڈرگھنٹہ لگا تھا ظاہر ہے ہم اتنا لمبا پروسس آپ کو نہیں دکھائیں گے سکپ کرتے ہوئے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لیکن کوشش رہی کی گئی ہے کہ امپورٹن سٹیپس کو سکپ نہیں کیا جائے ایک کپ بادام ڈالے ہیں آپ اتنے بادام نہیں ڈالنا چاہتے آپ دو ٹیبل سپون بادام کا پاورڈر ڈال دیجئے ایک ٹیبل سپون میں نے کھوپرا کا استعمال کیا ہے خوشک کھوپرا ہے اس کو اچھی طرح سے بھونتے جائیں یہ دیکھیں آئی سٹیج پہ آپ کو سمجھا رہی ہوگی کہ یہ سارا مٹیریل کس طرح سے کلیکٹ ہو رہا ہے اسی طرح سے اس کو ہم نے ہلکی آنچ کے اوپر بھونتے جانا ہے ٹیمپریچر چل رہا ہے ساتھ ہی اس کو کلیکٹ کرتے جانا ہے برطن کے ساتھ رب کرتے جانا ہے تاکہ تمام لیکوڈ مکسٹر ڈرائے ہو جائے یہ بہت امپورٹن پارٹ ہے اگر آپ اس کو اچھی طرح سے ڈرائے نہیں کریں گے تو تین سے چار دن میں اس میں فنگس لگ جائے گی اگر آپ اس کو اچھے سے بھونیں گے اچھے سے ڈرائے کریں گے تو اس کی شیلف لائف اچھی ہو جائے گی لیکن سٹیل یہ دودھ کی بنیئے چیز ہے آپ اس کو مہینوں تک سٹوڑ نہیں کر سکتے میتھڈ آپ نوٹ کرتے جائیں ہم سپیچولا کی مدد سے اس کو پریس کر رہے ہیں روٹیٹ کر رہے ہیں اور ایک بال کی شیپ ملا رہے ہیں اس کو اسی طرح سے آپ نے پکانا ہے جلانا نہیں ہے ساتھ ہی ہم جس برطن میں برفی جمائیں گے اس کو تیار کر لیتے ہیں کلنگ ریپ بچھا دیں کسی بھی برطن میں جو بھی ٹری آپ کے پاس ہے جس قسم کے سانچے میں آپ ڈالنا چاہتے ہیں ہم ڈال لیں اور اس ریپ کے اوپر ہم تھوڑا سا گھی اور ڈرائی فروٹس لگائیں گے دیکھیں میں نے ہاتھوں سے گھی کو رپ کیا اور ایک سے ڈیرھ ٹیبل سپون کٹے ہوئے بادام اور پستوں کو اس کے اوپر چھڑک دیا اب یہ ہمارا برطن تیار ہے یہاں دیکھیں ہماری برفی کافی حد تک کک ہو چکی ہے میں مسلسل اس کو کک کر رہی ہوں یہ بلکل بھی ٹف پروسس نہیں ہے جب آپ ایک دفعہ بنائیں گے تو یہ آپ کو بہت مزے کا اور آسان طریقہ لگے گا بس اسی طرح سے بھونتے جائیں یہاں پہ میں ایک آپ کو ٹپ بتاؤں گی اس جس کے ذریعے آپ کو پتا چل سکے گا کہ یہ بلکل ریڈی ہے آپ نوٹ کر رہے ہوں گے میں سپیچولا کو بیس پر رپ کر رہی ہوں تاکہ کوئی بھی لیکوڈ میکسٹر اس میں ہے تو وہ ڈرائے ہو جائے دیکھیں بلکل ایک بول کی شکل میں آ گیا ہے ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بلکل ریڈی ہے تو ہم اس کو چیک کریں گے اور آپ نوٹ کریں کہ ہیٹ مسلسل چل رہی ہے ہیٹ جو ہے ہم نے بند نہیں کی اب یہاں پہ ہم تھوڑا سا میٹیریل اس کا لیں گے ٹھنڈا کر کے اپنے ہاتھ میں اور اس کو ایک بول کی شیف دے کر دیکھیں گے اگر تو وہ ایک بول بن جائے گول سی بول بن جائے تو اس کا مطلب ہے میکسٹر بلکل ریڈی ہے یہاں دیکھیں اس کو ہم نے تھوڑا سا ہاتھ میں لے کے روٹیٹ کرنا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ بلکل ایک شیپ میں آ گیا اس کا مطلب ہے یہ ریڈی ہے اب ہم اس کو سیٹ کریں گے برطن ہمارا پہلے سے پرپیر تھا اس میں سارا میکسٹر ہم نکال دیں گے اور اس کو سپیچولا کی مدد سے سموتھ کر لیں گے اچھی طرح سے سموتھ کر لیں جس سائز میں بنانی ہے اسی سائز سے کر لیں سپیچولا سے ڈیپ کرتے جائیں تاکہ یہ بلکل سموتھ ہو جائے اس کی ٹاپ سرفس اب ہم کلنگ ریپ سے اس کو چاروں طرف سے کور کر دیں گے اچھی طرح سے کور کر کے اس کو ہم فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے کم از کم ایک ڈیٹ گھنٹہ اس کو ضرور سیٹ کیجئے گا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو اچھے سے کور کریں گے گھنٹے ڈیٹ بعد جب ہم اس کو نکالیں گے تو اس کو انڈرپ کریں گے اور کوئی بھی کٹر لے لیں سادہ چھوڑی لے لیں اور اس کو اپنی مرضی کی شیپ سے کٹ کر دیں میں نے یہاں پہ ہارڈ شیپ مولڈ استعمال کیا ہے کچھ پیسز میں ہارڈ شیپ میں کٹ کروں گے اور کچھ پیسز سادہ چھوڑی سے سٹریٹ کٹ کریں گے بہت آسانی سے کٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں بڑی بڑا ہی آسان طریقہ ہے سارہ پروزس ہم نے آپ کو دکھا دیا کچھ پیسز میں نے ہارڈ شیپ میں کٹے کچھ سمپل سکوائر اور کیوبز میں کٹ لیے جو جو شیپز آپ کو پسند ہے آپ اس طریقے سے بنا لیچے گا یہ بہت مزے کی بنتی ہے اس کو بنائیں ضرور ہمیں فیڈبیک ضرور دیں ایک دفعہ جب آپ اس کو بنائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ریسے بھی بہت پسند آئے گی thank you very much for watching the video اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں